اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر افردفر آگا ہے میں کو فاؤنڈر اور سی او او ہوں صحت کہانی کی جو کہ ایک ٹیلے میڈیسن بیسٹ کمپنی ہے ہم دنیا بھر میں دہی علاقوں سے لے کے شہروں میں مختلف ذریعے سے لوگوں کو ٹیلے میڈیسن کے ذریعے ایک ڈاکٹر تک رسائی پہنچاتے ہیں اور آج ہم ایک بہت ایکسائٹنگ چیز کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام کا نام ہے لیٹس ٹاک یہ ایک کاوش ہے جو فارمیو اور صحت کہانی نے کولابوریٹیوی ملکے کی ہے اور یہ کرنے کا سب سے امپورٹن مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ذہنی امراض کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا اسی وجہ سے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے لیٹس ٹاک کیونکہ اب بات کرنے کی بہت ضرورت ہے چاہے ذہنی امراض ہوں چاہے ذہنی صحت ہو چاہے ذہن کے انتشار سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو جسے عام طور پر لوگ بلکل نہیں سمجھتے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے تو آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کرنے آئے ہیں یہ اپیسوڈ آپ نہ صرف فارمیو کے برین ہیلتھ ٹی وی چینل پر دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ صحت کہانی کے فیس بک پیجز پر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہم آغاز کریں گے اپنے گیسٹ کو اور اپنے مہمان کو دعوت دیتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقتدار توفیق تو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دوں تو ڈاکٹر صاحب ایک well known psychiatrist ہے پروفیسر ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں 34 years سے زیادہ ان کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں ان کا military سے بھی تعلق رہا ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان میں بہت actively mental health سے related کام کیا ہے اور یہ بہت سارے ذہنی امراض کے بارے میں actively نہ صرف patients دیکھتے ہیں بلکہ advocate بھی ہیں اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں for example anxiety, bipolar disorders, depression, obsessive-compulsive disorders اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے جانے میں ٹھیک ہوں شکریہ تو سر سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ذہنی صحت اور ذہنی امراض اس میں فرق کیا ہے صحت میں اور جو مرض میں فرق ہوتا ہے مطلب obviously کہ مرض تو آپ بیمار پڑ گئے تو مریض ہو گئے ٹھیک ہے نا اور جب تک آپ بیمار نہیں ہیں جب تک آپ مکمل صحت میں ہیں لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذہنی صحت میں ہوتے نہیں ہیں مگر ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہنی صحت میں ہیں ہرچند کے ان کو ہم مریض آپ ڈیکلیر نہیں کریں یا وہ اپنے آپ کو مریض نہ بھی سمجھیں کیونکہ جو WHO کی latest definition بھی ہے صحت کے حساب سے اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ مطلب تین چیزیں ہوں ایک تو علامات نہ ہوں کسی مرض کی انسان کے اندر نمبر دو کہ وہ ایک functional انسان ہو یعنی اپنا کام کر رہا ہو اگر وہ خاتون ہیں تو گھر کا کام کر رہی ہوں اگر وہ student ہیں تو وہ پڑھائی کا کام کر رہے ہوں اور نمبر تین کہ ان کے اندر یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جو stresses of life ہوتی ہیں جو روز مر رہے کے زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ handle کرنا اس کو آتا ہو تو یہ تین چیزیں اگر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو چاہے اس کو کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے پر وہ صحت مند تو نہیں کہلائے گا اچھا عام طور پر جس طرح سے آپ نے بہت اچھا explain کیا لوگ کیوں نہیں اس بات کو acknowledge کر پاتے یا سمجھ پاتے کہ وہ کسی ذہنی انتشار یا ذہنی امراض کا شکار ہیں یا وہ کیوں اسی کو constantly deny کرتے رہتے ہیں شکریہ آپ نے مجھے open check دیا یہ بات کرنے کے لئے دیکھئے چار باتیں میں آپ سے کروں گا پہلی بات کہ mental health یعنی ذہنی امراض کے جتنے علامات ہوتی ہیں وہ خاموش silent علامات ہیں بڑی معصوم سی علامات کچھ انگھارتی ہوئے علامات نہیں ہے کسی کا سانس پھول رہا ہے کسی کو pain ہو گیا کسی کو مطلب پیٹ میں شریف قسم کا درد ہو رہا ہے کوئی گر پڑا ہڈی ٹوٹ گئی نظر آ رہی ہے کوئی چنگھارتی ہوئی علامات ہیں جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا mental health یا ذہنی امراض کی جو علامات ہوتی ہیں بڑی خاموش علامات ہوتی ہیں نین نہیں آ رہی مزہ نہیں آ رہا دل نہیں لگ رہا تو اس وجہ سے یہ خاموشی کی زبان سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا لوگ نہیں سمجھتے اور جب نہیں سمجھتے تو اس گیپ کے اندر یا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنے عقیدے اپنے تواہمات اپنے جو اس کلچر میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس گیپ کو بھرتے ہیں اور اس گیپ کو بھرنے کے نتیجے میں کیونکہ وہ علم سے نہیں بھرا جاتا نسبتاں کم علمی سے بھرا جاتا ہے تو وہ ان بیماریوں کو کمزوری ویل پاور کی کمزوری ایمان کی کمزوری یقین نہ آنا اللہ پر یقین نہ ہونے کی کمزوری یا زرز زرزر کریں گے تو یہ کریں گے کہ کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں لہٰذا اس وجہ سے یہ ایسی ایکٹ کر رہا ہے اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے بتاؤں کہ دیکھیں ہماری سائیک ایٹیوی بھی کچھ چیختی جگھارتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں پتھر مارنے والی ٹھیک ہے بائی پولر کا آپ نے نام لیا شیروفینیا کا آپ نے نام لیا یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے وہ بندہ خود ہی بتا دے گا لیکن وہ بیماریاں ہوتی کتنی ہیں دو تین چار پرسن جو پچیس فیصد ڈپریشن رولتا پھر رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں یہ وہ خاموش علامت تمہاری بیماری ہے کہ جو جس کا ادراک اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ خاموش علامات ہیں اور ہم نے گیپ کیسے بھرائے اس کو تو بچارے کو ویل پاور کمزور ہے اللہ پر یقین نہیں ہے چلو جاؤ تم عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ تم جاؤ مری چلے جاؤ تمارا موت ٹھیک ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہوا کیا اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کیونکہ اب بیماری کی سمجھ نہیں ہے تو تواہمات سے بھرنے کے بعد اگر علاج سوچا تو یا تو یہ سوچا اور یا سوچا تو یہ سوچا کہ دوائی تو نہیں کرنی ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ دوائی کے حوالے سے کچھ اور تواہمات آ رہی ہیں کہیں سے کیا آ رہی ہیں دوائییں نشیکی ہوں گی دوائیوں سے جان نہیں چھوٹے گی ڈاکٹر تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی وہ تو سونی کی دوائیاں دے گا سارے زندگی کسی کام کے نہیں رہو گیا یہ گیپ آیا اس گیپ کو ایسے پہلے چکہ علم کی کمی سے فل کیا پھر اگر کس نے دوائیوں کا ذکر کیا تو اس کو ایسے کر کے پیچھے ہٹایا اور اس کے جواب میں کیا کچھ پیدا ہوا اس کے لئے میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی اگلا سوال ہے چکریں ورنہ میں کانٹینیو کرتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے میرے اگلے سوال کو کافی حد تک کیٹر کیا کہ فیئر اور سٹیگما پاپولیشنز میں کیا ہے کہ وہ نہیں منٹل ہیلتھ آکسس کرتے اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات پوچھوں گی کیا آپ کے خیال سے یہ جینڈرز میں فرق ہے خواتین پھر بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہیں گھر سے چھپ چھپا کے آدمی خود بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ایک نالج نہیں کرتے کہ انہیں ریپریشن ہے اور ایسا آپ کے خیال سے کیوں ہیں کیا ہمارے کلچر کا اس میں کوئی عمل دخل ہے نہیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ خواتین چلی جاتی ہیں چھپ چھپا کے ڈاکٹر کے پاس مر چھپ چھپا کے اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ ریپریشن لیکن اس میں جو ایک کانسپٹ کے بہت بہت خرابی ہے دیکھئے پھر وہیں پیاؤں گا واپس کہ دیپریشن کو اگر سمجھا تو کیا سمجھا بزدلی سمجھا دیپریشن کو کیا سمجھا ہار گئے سمجھا ٹھیک ہے نا تو ہارنے کا کانسپٹ جو ہے مردوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا اس لئے کہتے ہیں کہ دیپریشن ٹوئیس کامن ہے خواتین میں اور اس کی جہاں پہ اور ریزنز بتاتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی آتی ہے کہ خواتین آرام سے چلی جاتی ہیں ایموشنلی وہ اتنا اپنے آپ کو ایسا محسوس نہیں کرتی کہ لوگ کہیں گے تم تو ہار گئی ایک ایسا مرد ہے اس کو اتنے سے بھی مسائل کا پرابلم کا سامنا کرنے کا ہمت نہیں پڑی خواتین میں یہ چیز نہیں ہوتی تو آرام سے جلدی چلی جاتی ہیں تو اسٹیگمہ وہاں سے آ رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے اچھا اسٹیگمہ کو اور صورت سے ہسٹاریکلی پیچھے چلی جائیے کہ اسٹیگمہ کہاں سے آ رہا ہے چھہ ہزار سال پرانی بات پر چلتے ہیں ہمارا آرکیولوجیکل کنیکشن تو ہے نا مطلب ہزت آدم سے لے کر تک سب چیز ہمارے سب کانشیس میں ان کانشیس میں پڑھیں پہلے زمانے میں سمجھے ہی جاتا تھا کہ سائیکیٹرک بیماریاں گناہوں کی سزا ہے اگر آپ ہسٹاریکلی سمجھیں تو اس کے پاداش میں مطلب بیماریوں کے علاج کیا تھے درخ سے باند دینا پانیوں میں ڈکیاں دینا اسپننگ کی چیر کے اوپر لگا کے گھما رہے ہیں فاسد خون نکال رہے ہیں جو ابھی بھی کسیت تک پائے جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ تو شروع سے ہی اس کا جو وہ جو کہتا ہے ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی اتنے بیماری علامات جو نہیں ہیں بخار تو آپ تھرومیٹر میں دیکھ رہے گا نہیں دیکھیں گے تھرومیٹر میں جسم گرم ہو جائے گا پر خراب موڑ کس نے دیکھا ہے چڑچڑاپن کس نے دیکھا ہے تو اس وجہ سے شروع سے ہی جمیں اس کانسپٹ چلے آ رہے ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں لہٰذا ہم یہ سم اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پاگلپن والی چار پرسن بیماریاں تو لہٰذا سائیکیٹرسٹوں کا نام ہو گئے یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ پاگلوں کے پاس کوئی ہوشمند کیوں جائے گا یہاں سیسٹگما شروع ہو گیا میرے خالصے اس میں یہ بھی ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں آپ نے سکیدرو فرین کی بات کی بائی پولرس کی بات کی ایک آم بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید میں بھی ایسا ہو جاؤں گا پتہ نہیں ابھی تو نہیں آئیں ایسی علامات شاید بات میں ایسی ہو جائیں گی آپ کے خالصے ایسا ہوتا ہے لوگ گھبراتے ہیں دیکھئے مطلب اگر کوئی چیز ہونے والی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہ ہونے سے تو نہیں اس کا تعلق مطلب بلکہ ارلی ڈائیگنوزس تو اب آج کل ہر چیز میں ایسا ہی ہے کہ جتنی جلدی یہ تشکیز کریں گے اتنی جلدی ٹیٹمنٹ شروع ہوگا جتنی جلدی ٹیٹمنٹ شروع ہوگا اتنے فائدے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ سائیکیٹرس کے پاس جانے سے مطلب اس کی بیماری کی چانسز بڑھ جائیں گے تو یہ تو ایک بہت مختلف قسم کا وہم ہے جو لوگوں کو دل سے نکال دینا چاہیے آپ کے خیال سے ذہنی امراض میں اور جو فیزیکل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز دل کا امراض انڈوکرائن کے امراض ان میں کیا تعلق ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ ذہن کو جسم سے الگ کوئی چیز سمجھتے تھے یہ دماغی بیماریاں ہیں یہ جسم کی بیماریاں ہیں لیکن آہستہ آہستہ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں دماغ کا اور ذہن کا تعلق جسم سے بلکل براہ راست ہے اور اس حد تک اب تب براہ راست ہے کہ اگر آپ نے ڈائیبیٹیز کی مثال دی ہے تو ڈائیبیٹیز میں ڈیپریشن زیادہ کامن ہے ان کمپیریزن تو جنرل پاپولیشن یہی نہیں بلکہ ڈیپریسیف پیشنٹس میں ڈائیبیٹیز زیادہ کامن ہے اور اب ایک سٹیپ اور اوپر میں لے کر آپ کو چلتا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ جینیاتی لیول پر یعنی کروموزوم اور لیول پر جو لوگ کروموزوم کا نام سے واقف ہیں اس لیول پر ریلیشنشپ ہے ڈائیبیٹیز کا اور ڈیپریشن کا بر چلیے اس بہت ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے تو اس پہ رہنا ہے کہ let us talk about it تو عام آدمی نے بات کرنی ہے تو عام آدمی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کیا ٹینشن کا اثر میدے پہ نہیں پڑتا ہے ایسی ڈیٹی کیا ہے آپ نے سنا نہیں کہ پریشانیوں سے دل کی بیماریاں پریشانیوں سے بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو آخر کونسی ایسی چیز ہے جو ذہن میں آپ کو جسم سے الگ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے ہر چیز کا بالکل تعلق ہے یہ میں آخر یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ گورنر ہے نا بیسیکلی آپ کے مائنڈ آپ کا گورنر ہے پوری باڈی کو یہی کنٹرول کر رہا تو ذہنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے بالکل ضروری نہیں مد رکھیے خیال ٹھیک ہے نا ایک میسیج تو یہ ہے اور ظاہری بات یہ میسیج وہ ہے کہ جو شیئر لوگ کی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا لیکن کیا ہے دیکھئے کہ میں آپ کو دو باتیں سمجھانے چاہتا ہوں ایک بات تو یہ سمجھانے چاہتا ہوں کہ back to my military service کہ جب کسی کو depression کی بیماری ہوتی تھی اور ہم اس کو اگر medical board کیا کرتے تھے تو اس کو disability ستر فیصد تک دیا کرتے تھے technically we were instructed to 70% disability کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر 10 گھنٹے کام پہلے کر سکتا تھا اب وہ صرف 3 گھنٹے کام کر سکتا ہے 70% disability پیدا ہوگی depression نے کیا اس کو دیکھے نا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کر تو رہے ہیں اور وہ silent symptoms کو سمجھ نہیں رہے لیکن کس potential پہ کھڑے تھی کھڑے ہونا چاہیے تھا اور کس potential پر آپ کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا depression کیا کرتا ہے اب آپ صرف depression پر آکھے ٹک گئی ہے تو چلی دو باتیں اس کے کر لیتے غصہ چرچڑا پن موڈ نہیں ہو رہا بات نہیں کرنے کو دل چاہ رہا ٹھیک اب میان بیوی کے تعلقات کہیں کہاں گئے باپ بیٹے کے تعلقات کہاں گئے ماں بیوی ماں بیٹے کی تعلقات کہاں تھا اور جن کا کہنا یہ تھا بیگم صاحبہ گین بیگم صاحبہ دکھانے آئی تھی اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ ہے اور آپ یہ دو لے لی جو اپنے میان کو بھی لے کر آئی تو ان نے بھی یہ کہاں جی میں دو میان سے بتا کر نہ نہ کیونکہ میان تو آپ کو اس پر کرنا چاہیے کہ تم کو کس بات کا دیپریشن یہ جملہ ہی کیا ہوا کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا دیابیٹیز ہے کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا دل کا دورہ پڑھا تو آخر دیپریشن کے لیے کس بات کا دیپریشن کہاں سے نکلا تو وہی سے نکلا کہ ہم نے سوچا کہ دیپریشن لازمی طور پر رییکشن ہوگا غیر معمولی حالات کا یا نامسائد حالات کا یا مشکل حالات چلی نامسائد پرانی حالات کا رییکشن ہوگا نہیں میں نے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ مشکل حالات سے مقابلہ کرنا ذہنی صحت کی ایک علامت میں سے ایک علامت ہے اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پارے تو دو پارسیبلیٹیز ہیں ایک کہ حالات ہی اتنے مشکل ہیں واقعی اگر حالات ہی اتنے مشکل ہیں تو آپ میں جتنے بھی لوگ بیٹھیں سب ادراک کر سکتے کہ دو ہزار پانچ کا زلزلہ تھا سب کو بگاڑ دیا لیکن اگر صرف آپ ہیں جو آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے رہے تو اس کا مطلب ہے حالات اتنے خراب نہیں آپ کی ہینلنگ کی پیسیٹی کم ہو گئی ہے اور آپ کی ہینلنگ کی پیسیٹی کیوں کم ہو گئی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہ کی آپ اور دیپریشن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ کیمیکل ایمبیلنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ناسف دیپریشن اور دوسرے ذہنی امراض ہوتے ہیں عام طور پر لوگ اس کو اکام زبان میں نہیں سمجھ پاتے اگر آپ کیوں کا زمانہ ہے لیکن سب لوگ نے میرا خیر ناظرین نے دیکھ ہو گئے کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جہاں کار میں جو بیٹرییں لگتی تھی اس میں پانی اور ڈسٹل وارٹر ایسید ڈالا کرتے تھے دو ایسے سیلز بنے ہوتے تھے جو لوگ میرے دیکھ ہو جاتے تھے انسان کا برین ایسا ہی ہے یہ دو سیلز ہیں انس کے درمیان پانی جس کا اپنی کیمیکل کا ذکر کیا یہ پانی ختم ہو گیا پورے دھککہ سٹارٹ ہو گئے پورے کے پورے دھککہ سٹارٹ ہو گئے اب آپ کام کر تو رہے ہیں لیکن جیسے ہمارے مریض کہتے ہیں کہ روز مردہ کا کام پہلے یوں چھٹکی بجاتے ہوتا تھا اب پہاڑ سر کرنا ہو گیا بیٹری ڈاؤن ہے پوری پانی نہیں بیٹری کا آواز تو نکل نہیں رہی آنکھ دماغ کی روشنی غائب ہو گئی باہر کا کام تو کسی نے کس طرح کر کے آگئے گھر میں آ کے مسئیبت ڈال دی بیوی کہتے ہیں لاغ سب ان کا گھر میں آنے ہوئی باہر رہ کریں تو اچھا ہے اتنا ایریٹیبل بندہ ہو جاتا ہے تو یہ بیٹری کا پانی ختم ہو جائے کرتا تھا تو بیٹری کے سامنے کھڑو کے باتیں کیا کرتے تھے یا پانی ڈالا کرتے تھے تو جو لوگ باتیں کیا کرتے تھے وہ بھی باتیں کریں ٹھیکن جو لوگ پانی ڈالا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ ان کو پانی کو پورا کرنے کیلئے کوشش کرنی پڑی گی علاج کرنا پڑے گا یہ اپنے تبدیل اس بات کی کہ علاج کرنا پڑے اور اور علاج کی طرف جانے کے لیے پہلے لوگوں کو accept کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اچھا جی mental health ہوتا ہے mental health امراض موجود ہیں اور ان سے لڑنے کے لیے اب نہ صرف medications ہیں ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں اور بہت ساری اچھی سہولیات ہیں جن سے وہ لڑ سکتے ہیں تو بات کرنی بڑی ضروری ہے لڑنا نہیں ہے لڑنا لڑتے تھوڑی علاج کراتے ہیں لڑنے میں لڑائی میں تو ہار ہوگی جیت ہوگی میں مردوں میں ہار جاؤں تو علاج کرانا ہے یہ کوئی جنگ نہیں دو آخری سوالوں کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس مرس کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے ہم آج بات کرنے بیٹھے ہیں پروگرام کا نینام بھی لیٹس ٹاک رکھا ہے بٹ کیوں یہ ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں یا ابھی بھی ہم لوگوں کو صرف آویرنس پھیلانے کی بھی بہت ضرورت ہے آویرنس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں نے ساری علامات بڑی سائلنٹ علامات ہوتی ہیں ہم جب اپنے سٹیوڈنس کی بھی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک دن اپنی امی سے کہو آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے کالج جانے کا بیماری کی علامت بھی ہو سکتی صرف کوئی نخرہ نہیں تو آویرنس پیدا کرنے بھی ضروری ہے لیکن جب آویرنس کی ہم بات کرتے تو آویرنس کے راستے میں بڑے سپیڈ بریکرز ہیں اور وہ سپیڈ بریکرز اسی پرانی ہسٹاریکل بیک گراؤن سے کیونکہ اس کو علاز لوگ تعویز سے بھی کر رہے ہیں لوگ گندوں سے بھی کر رہے ہیں لوگ امرے سے بھی کر رہے ہیں لوگ مری لے جا کے بھی کر رہے ہیں لوگ بات جیسے بھی کر رہے ہیں غریب کی جور سب آپ مجھے بتا دیجئے میں سب ناظرین کے سوال لگتا ہوں سب لوگ مل کے کے بغیر صحیح ہو جاتی ہو بس یہ ایک سوال میری طرف سے سب کے لیے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ ہم باقی کسی کو کینسر ہو جاتا ہے ہم سب بڑا سمپیتائیس کرتے ہیں کسی کو کوئی دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو کوئی ڈائیبیٹیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے پوری فیملی کھڑی ہوتی ہے آپ کو لے کر جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ کے علاج میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں مگر یہی جب کسی فیملی میں کسی کو منٹل ہیلتھ چیلنج ہوتا ہے فیملی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں لوگ آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے لوگ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا آپ پسند نہیں کرتے ساتھ نہیں دیتے ڈسکاریج بہت کرتے ہیں اور یہ ہر طرح کی جنڈر میں ہوتا ہے خواتین کو الگ طرح کا ڈسکاریجمنٹس ہوتی ہیں آدمیوں کو الگ طرح کی خواتین میں مثال کے طور پر پوسٹ پارٹم دپریشن بڑا کومن ہے جیسے آپ نے بات کہی وہ لوگ بڑا کومنلی کہتے ہیں تمہارے ہاں تو الاز ہوئی ہے تو میں کس بات کا دکھ ہے وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو اور یہاں پھر کیا ہم نے چار بچے پیدا کیا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا بلکل پوسٹ پارٹم دپریشن تینکیو بہر مچ آپ نے نام لیا ہم اب ایک اورہ سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اب اس بچے سے بھی ڈیل کر رہے ہیں اگر پوسٹ پارٹم ڈیپریشن کا علاج نہیں کرایا تو چھ مہینے کے بعد وہ بچے کے اندر اتنی میسٹرز ڈیولپ ہو جائے گی کہ پندرہ سال اٹھارہ سال کے بعد اس کو ڈیپریشن ہونے کی چانسز ڈبل کامن ہو جائیں گے in comparison to general population it is such an important thing to consider لیکن کیا ہاتا ہے کہ نہیں ہوا ہم نے چھ بچے پیدا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا بے تم نے کیا ہوں گے اس کو ہو گیا نا تو آپ شکر کیوں نہیں کرتے شکوا کرنے کے بجائے کیا آپ کو نہیں ہوا comparison نہیں کرنا سا ہاں آپ شکر کیجئے کہ آپ کو نہیں ہوا اس کو ہو گیا تو اس کا شکوا مت کیجئے تو جہاں آپ نے جیسے کینسر کا نام لیا اب کینسر میں کیا ہوتا بھی سب کو بندر support emotional support, psychotherapy, counselling کی ضرور پڑتی ہے لیکن کیا یہ علاج کو alternative ہے کیا دوائیں نہیں دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ڈائیویٹی سے بھی ہے اگر آپ کسی کا کھانا پینا restrict کر دیں گے مٹھائی بن کر دیں گے آپ سے کہیں گے نہیں تم دعوت میں جانا لیکن مطلب یہ میٹھا ہمت کھانا تو اس کے لیے بھی تو کوئی support کی ضرورت ہے courage کی ضرورت ہے پر کیا یہ سب کچھ alternative to insulin ہے کیا صرف counselling سے اس کا ڈائیویٹیز کا علاج ہو جائے گا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے کرو let us see کہ کتنے لوگ کرتے ہیں آپ نے بہت دل رہلانے والی باتیں کی ہیں mental health related اور کیونکہ وہ لوگ ان کی فیملی میں mental health کے challenges رہے ہوتے ہیں وہ بہت تک سمجھ سکتے ہیں ایک last message جو آپ audience کو دینا چاہے ہیں اس کے بعد ہم episode کو wrap up کریں گے بس میں یہ message دینے چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ شرمندی کی بات نہیں ہے مطلب یا تو آپ بتا رہی جائے کہ مطلب آپ ڈائیویٹیز آپ نے خود نہیں پیدا کیا اللہ میں نے دی لیکن ڈیپریشن آپ نے خود پیدا کر لیا تب تو شرمندہ ہو جائیے لیکن اگر ڈائیویٹیز اللہ کے ہاتھ میں ہے whatever جو belief system is مطلب چاہے وہ رام ہیں چاہے یسو مسیح ہیں جو بھی ہیں جو بھی آپ کا belief system ہے مطلب اگر وہ وہاں سے آ رہی ہے باقی بیماری تو بھائی بہنوں بیٹیوں بچیوں ڈیپریشن بھی وہی سے آ رہا ہے none of your fault کہ ڈیپریشن آپ کو ہو گیا ہے بس یہ message ہے جب تمہارا fault نہیں ہے تو شرمندہ کیوں ہوتے ہو علاج کراؤ thank you very much بہت شکریہ روکس صاحب آپ کا اور آج آپ نے بڑی اچھی بات کہی اسی کے اوپر ہم اس episode کو end کریں گے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے تو اس میں شرمندہ نہ ہو آپ اپنا علاج کروائیں let's talk کا سلسلہ چلتا رہے گا پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی اور physician کے ساتھ کسی اور topic کو لے کے بہت شکریہ اللہ حافظ